کہ ہائے ہائے مجھے موت آ جاتی ہے ہائے ہائے میں مر جاتا اس زلط کی اس بیماری کی زندگی سے تو موت اچھی ہے اور وہ بار بار یہ کہتا کہ یہ میری ماں کی بددعاوں کا نتیجہ بتر ہو گئی تھی لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پھیک کر جلدی سے بھاگ جاتے تھے اور دوسری طرف یہ نافرمان اور ظالم بیٹا اپنے نتھنے چڑھائے ہوئے بے حصی اور تکبر سے اپنی ماں کو تک رہا تھا وہ اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرنے لگی کیاری ماں کو اس بیٹے سے جوتے کھانے کے لیے تُو نے مجھے زندہ رکھا کیونہ نہایت پیار و شفقت سے اس کی پرورش کرتی رہتی کہ بڑا ہو کر یہ اس کا سہارا بنے گا اس بدبخت بیٹے نے نجانے کیوں اس کو اتنا غصہ آگیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا نکال کر اپنی ماں کے مو پر دے مارا لیکن افسوس ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ماباپ سے بدسلوکی کے واقعات دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تقریباً دس پندرہ سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک انتہائی شریف عورت کے شہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کی عمر پانچ سال ہوتی ہے شہر کے انتقال کے بعد وہ عورت بلکل تنہا ہو جاتی ہے اس کے آگے پیچھ یہ کوئی نہیں ہوتا ہے اور غربت اور غریبی کی وجہ سے رشداروں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہوتی ہے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ بھی جو خاص ہوتا ہے بہرحال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس بیوہ عورت نے روزی روٹی کے لیے آس پاس کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا کام کاش کے دوران وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی اس امید پر کہ وہ نہایت پیار و شفق کر سے اس کی پرورش کرتی رہتی کہ بڑا ہو کر یہ اس کا سہارا بنے گا وہ ماں اسے بڑا کامیاب افسر بنانا چاہتی تھی اس کے شادی کے سپنے دیکھتی اسی طرح مہینے اور سال بیٹھتے رہے جب خاتون اینی اس عورت کا بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں کا ہاتھ بٹانے لگا لیکن بڑی ماں نے بڑی ماں کے ضعیفی اور بزرگی کے باوجود اس نے محنت اور مشکت سے مو نہیں مڑا روز بیٹے کو کھانا کھلا کر کام پر بھیشتی تھی پھر خود کام پر روانہ ہو جاتی تھی بڑاپی کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئی تھی ایک دن کی بات ہے کہ ایک روز وہ کام سے آئی تو کافی تھک چکی تھی بیٹا کام پر گیا ہوا تھا تو ماں نے سوچا کہ بیٹے کے آنے تک تھوڑا سا آرام کر لو پھر اٹھ کر روٹی پکا دوں گی یہ سوچ کر وہ لیٹی تھی تو گہری نین اس کو لگ گئی کچھ دیر کے بعد بیٹا کام نھندے سے لوٹا اور آ کر ماں کو آواز دے کر روٹی مانگی تو ماں نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹی تو آنکھ لگ گئی تھی میں ابھی پکا کر دیتی ہوں سالان پہلے سے یہ تیار ہے ابھی روٹی پک جائے گی اور ہم دونوں اکھٹا ہو کر کھائیں ممتہ کی ماری ماں کے مو سے ابھی یہ الفاظ پورے نکلے بھی نہیں تھے کہ اس بدبخت بیٹے نے نجانے کیوں اس کو اتنا غصہ آگیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا نکال کر اپنی ماں کے مو پر دے مارا اور انتہائی تکبر سے بولا کہ تم سے روٹی بھی نہیں پک سکتی اس کے اس روئیے پر ماں بھی حق کی بکی رہ گئی حیرت اور صدمے سے وہ گم ہو گئی کچھ جب حواظ ہوش بحال ہوئے تو اسے بہت برا لگا اس کا دل ٹوٹ گیا وہ اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ اللہ مجھ ضعیفہ اور دکھیاری ماں کو اس بیٹے سے جوتے کھانے کیلئے تُو نے مجھے زندہ رکھا ہے جسے میں نے خون جگر دے کر پالا اے کاش کہ میں آج مر گئی ہوتی ہے آج سے پہلے مر گئی ہوتی ہے اللہ مجھے اٹھا لے اس بیٹے کے ہاتھوں مجھے مزید زلیل اور رسوہ ہونے سے بچا لے بیمار اور کمزور اور ناتوامہ اپنے رب کے حضور رو رہی تھی اور دوسری طرف یہ نافرمان اور ظالم بیٹا اپنے نتنے چڑھائے ہوئے بے حصی اور تکبر سے اپنی ماں کو تک رہا تھا جیسے ماں کو جوتا مار کر اس نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے لیکن اس نافرمان بیٹے کو یہ پتا نہیں تھا کہ ماں کی بددعا سیدھے عرشوں کو ٹکراتی ہے ماں کی وہ آہ و بکا وہ رونا آسمان کی چھاتی کو چیرتا ہوا بارگاہ علائی اور عرش تک جا پہنچا اس انسیڈنٹ اس واقعے کے چند روز کے بعد اس دکھیاری ماں جو ہے غم اور صدمی کی وجہ سے چل بسی ماں کی انتہائی بے عدبی اور جوتا مارنے کی وجہ سے اور زلیل کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ایسی آئی اس بیٹے کے اوپر اس نافرمان بیٹے کے اوپر کہ ماں کی موت کے کچھ دنوں کے بعد اس کے گھٹنے پر بغیر کسی چوٹ کے ایک زہریلہ پھوڑا ایک زہریلہ زخم نمودار ہوا اور وہ تیزی سے بڑھتا گیا پوری ٹانگ تک پھیل گیا وہ جو جو اس کا علاج کرواتا تھا زخم بڑھتا ہی چلا جاتا تھا حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا ٹانگ کا گوشت گلنے اور سڑنے لگا اس سے شدید بدبو آنے لگی ماں زندہ ہوتی تو اس کا ہر طرح سے خیال دکتی تھی لیکن ماں کے جانے کے بعد وہ نافرمان بیٹا بلکل اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا پورا دن کمرے میں تنہا بیٹھتا تھا اپنی حالت پر روتا تھا اور ماں کو یاد کرتا تھا خالی گھر اسے کاتنے کو کاتنے کو دوڑتا تھا وہ خود کو ہی زمین پر گھزیتا اور بڑی مشکل سے دروازے کے باہر جا بیٹھتا بدبو کے بھبکوں سے لوگ اس کے گھر کے سامنے سے ناک پر رمان رکھ کر گزرتے تھے اس بیٹے کی حیثیت دھوبے کی کتے سے بھی بتر ہو گئی تھی لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پھیک کر جلدی سے بھاگ جاتے تھے جو بھی اس ظالم اس نافرمان اس بیمار بدبودار بیٹے کے سامنے سے گزرتا تو یہ ظالم بیٹا یہ بیمار بیٹا ان کی طرف دیکھ کر وحشت زدہ نگاہ سے دیکھ کر یوں کہتا کہ ہائے ہائے مجھے موت آ جاتی ہے ہائے ہائے میں مر جاتا اس زلت کی اس بیماری کی زندگی سے تو موت اچھی ہے اور وہ بار بار یہ کہتا کہ یہ میری ماں کی بددعاوں کا نتیجہ ہے کاش میں میری ماں کی نافرمانی نہ کرتا اسے نہ مارتا وہ بار بار اس کو احساس ہوتا تھا لیکن اب پچھتانے سے کیا فٹت میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ماں کی بددعا سے بچو دیکھو مجھے دیدہ عبرت نگاہ اگر ہو بے شک زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باق ہے کہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے ایک ظلم اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ماں باپ کی قدر و قیمت جاننے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے آئے دن ہم اور آپ ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ آج بیٹے نے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیا آج وہاں پر بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا آج یہاں پر بیٹے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مار پیٹ کیا ایسے واقعات ایسی خبریں ایسی گھٹنائیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے ایسی اولاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ ضرور کریں اور ماں باپ کے بارے میں دو لائن ضرور لکھیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں اور دوستو اور استداروں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ